الحمدللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علیہ حدہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ آخری عشرے کے مطالب کچھ باتیں ہیں کہ آخری عشرے کو یا اس کی راتوں کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آخری عشرہ رمضان کا یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کوئی بزنس مین ہو اور سیزن ختم ہونے والا ہے یا سیزن ختم ہونے والا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرا پورا مال بگ جائے تاکہ میں لاؤس میں نہ جاؤں تو دنیا میں ایک بزنس مین یہ فکر مند ہوتا ہے کہ سیزن ختم ہونے سے پہلے پہلے مال بگ جائے لاؤس میں نہ جائے یہ ایسے ہی یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا آخری عشرہ ہمارے لئے ایسے ہی ہے کہ بلکل سیزن جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے وہ ختم ہونے والا ہے یعنی سمجھئے کہ دو ہفتے اس کے ختم ہونے والے ہیں یعنی دو عشرہ اس کا ختم ہونے والا ہے اور ایک عشرہ جو ہے وہ باقی ہے تو اب ہم کو اس عشرے میں کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے ایک آدمی شروعات میں بڑی محنت کرتا ہے لیکن لاشت میں سست ہو جاتا ہے لیکن ایک آدمی شروعات میں اتنی محنت نہیں کیا لیکن لاشت میں بڑی محنت کیا یہ آدمی جو اخیر اخیر میں بہت محنت کر لیا یہ آدمی اس سے بہتر ہو جاتا ہے جو شروعات میں محنت کیا اور بعد میں سست ہو گیا تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ ہمارے لئے ایک جو ہے پیغام ہے کہ اس عشرے میں ہمیں بڑی محنت کرنی چیئے یہ عبادت کا عشرہ ہے آخری عشرہ رمضان کا عبادت کا عشرہ ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کے بارے میں اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو تین کام کرتے تھے نمبر ایک شد مئزرہو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اپنا ازار کس لیتے تھے یعنی جیسے کوئی آدمی کسی میدان میں اترنے والا ہو تو آدمی پہلے تیار ہو جاتا اب اترنا ہے میدان میں تو آپ اپنا ازار کس لیتے تھے مطلب آپ تیار ہو جاتے تھے مجاہدے کے لیے کہ اب یہ جو دس دن ہے اس میں خون مجاہدہ کرنا ہے تو اگدم ریڈی ہو جاتے تھے نمبر ایک تیار ہو جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہوا آپ تیار ہو جاتے تھے اپنی کمر قس لیتے تھے اپنا ازار قس لیتے تھے اور ایک معنی علمہ نے بیان کیا کہ بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے اور جو ہے بلکل مجاہدے کے لیے تیار ہو جاتے تھے نمبر دو آپ احیا لیلہو پوری راتوں کو آپ جاگتے تھے آخری عشرے کی راتوں کو آپ جاگتے تھے ساری راتوں کو آپ جاگتے تھے وَأَيْقَدَ أَحْلَهُ اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اگر خیر کا طلب کرنے والا ہے خود خیر چاہتا ہے جنت چاہتا ہے تو چاہے گا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جنت کے راستے پر لے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جاگتے تھے تین کام اس حدیث میں ہم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایتیں معلوم ہوتا ہے ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم کی ہے آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جتنی محنت آپ آخری عشرے میں کرتے تھے آپ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے پہلے کے دو عشرے جو ہوتے تھے ان کے مقابلے میں آپ آخری عشرے میں مجاہدہ آپ کا بڑھ جاتا تھا آپ بہت محنت کرتے تھے تو اس لئے ہمارے لئے پیغام کیا ہے کہ آخری عشرہ جیسے ہی کل رات شروع ہو ہم پہلے سے تیار رہیں اور یہ تیار رہیں کہ آخری عشرے میں بہت محنت کرنا ہے مجاہدہ کرنا ہے اچھا اللہ کے نبی علیہ وسلم آخری عشرے مجاہدہ کیوں کرتے تھے کیوں اتنی محنت کرتے تھے کیوں راتوں کو جاگتے تھے اصل میں جاگنے کا جو مقصد ہوتا تھا وہ اس رات کو تلاشنا ہوتا تھا جس کو ہم لیلت القدر کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ جو لیلت القدر ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینہ بعض لوگوں نے اس کو کلکولیٹ کیا تو تیراسی سال کی عبادت یعنی اسی سال کی عبادت سے زیادہ افضل وہ لیلت القدر میں عبادت کر لینا یعنی ایک آدمی تیراسی سال تک عبادت کرے اسی سال تک عبادت کیا اور ایک آدمی لیلت القدر میں عبادت کر لیا یہ لیلت القدر میں عبادت کرنے والا اس سے زیادہ بھاری ہو گیا بڑھ گیا عبادت میں جس نے اسی سال عبادت کیا اسی سال کون کر پاتا آج کے دور میں آپ بتائیے بیس سال تو اس کا لڑکپن نکل جاتا ہے پڑھائی لکھائی کر کے شادی بیعہ کر کے پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ہاں بھئی اب عبادت میں کچھ کرنا چیئے اسی سال مسلسل اسی سال عبادت کون کر پاتا ہے لیکن ایک آدمی اگر اسی سال عبادت کیا بھی اور ایک آدمی لیلت القدر میں عبادت کر لیا لیلت القدر اس کو ملی اور اس نے عبادت کر لیا وہ آدمی اس سے زیادہ آگے نکل گیا تو یہی مقصد ہوتا تھا ہمارے نبی کا کہ ان دس راتوں میں جاگ کر کے اس رات کو تلاشنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک اور آسانی کر دی آپ نے فرمایا کہ لیلت القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں ٹھیک ہے بھئی بہتر تو یہ ہے کہ آدمی دس راتوں کو جاگے آخری عشرے کی ساری راتوں کو جاگے یہی ہمارے نبی کا عمل رہا ہے آپ جاگتے تھے اور یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی نہیں جاگ سکتا تو اس میں اور آسانی آپ نے کر دیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں جاگ لے پہنچ جو تاک راتے ہیں اس میں جاگ لے اس میں جاگ کر کے محنت کر لے اور لیلت القدر کو تلاش لے یہ آسانی ہے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اتنی آسانی کے باوجود بھی نہیں کر پاتے راتوں کو ان کے ہاں جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بس کسی درہ ٹائم پاس کرو جاگ لو بس بائیک لے کے گھومنا دوست وہاں کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ وہاں باتیں کر رہے ہیں جاگنے کا مطلب جاگو بس وہ سمجھتے ہیں جاگنے کا مطلب جاگو ایسا نہیں ہے جاگنے کا مطلب مجاہدہ کرنا کچھ عمل کرنا عبادات کرنا ہے تو یہ جو ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ رہے کہ جو اس درہ ٹائم پاس کر رہے ہیں رات کو گزار رہے ہیں تو یہ کہ ان راتوں کو جاگ کر کے لیلت القدر کی تلاش کرنا لیلت القدر بڑی اہم رات ہے بہت ہی فضیلت والی رات ہے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں جبریل نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے اس رات میں کر دیتا ہے پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے تو یہ لیلت القدر کی تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے میں مجاہدہ کریں کیسے جاگنا چاہے یعنی کیسے ہمیں ان راتوں میں جاگنا چاہے ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہے جیسے ہم ہر چیز کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ایسے ان راتوں میں جاگنے کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہے شروعات کہاں سے ہوتی ہے جو ہے تراوی کی نباز سے تو اب کم سے کم اگر کوئی آدمی اور دنوں میں تراوی میں سستی کر لیا ہے تو یہ پہلی کوشش کرے کہ یہ دس دن تو اس کو تراوی نہیں چھوڑنا ہے یہ پہلی کوشش پہلہ اس کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہے کہ یہ دس دنوں میں ایک دن بھی تراوی نہیں چھوڑے گا یہ پہلا اس کا ارادہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس نے لیلت القدر میں تراوی کی نماز پڑھ لی ایمان اور احتساب کی نیت سے سواب کی امید سے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں تراوی کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے گھر پہ جائیں کھانا ہونا کھائیں اس کے بعد آپ ٹائم بنا لیں گھر پہ جا گئیں یا مسجد میں جا گئیں کہیں بھی جا گئیں آپ لیکن کوشش کریں کہ پوری رات آپ کی عبادتوں میں گزر جائے اچھا عبادتوں میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک عبادت پہ نہیں رہ پاتا ہے آپ کتنا عبادت یعنی آپ جو ہے مثال کے طور پہ تراویہ آپ نے پڑھ لیا گہرہ رکعہ تو آپ نے پڑھ لیا آپ کیا کرنا چاہے اس کے بعد کیا ہے سنت تو اللہ کے نبی اسلام کی عادت تھی کہ آپ گہرہ رکعہ سے زیادہ پڑھتے نہیں تھے تو آپ نے تو پڑھ لیا آپ کیا کرنا چاہے اب آپ اپنا ٹائم بنا لوں آپ گھر پہ گئے کھاؤ پی لئے تھوڑا سا اس کے بعد آپ ایک گھنٹہ قرآن پڑھو ایک گھنٹہ آپ قرآن پڑھو کیونکہ آدمی آپ قرآن پڑھتے پڑھتے اکتا گیا آپ رکھ دو ایک گھنٹے کے بعد آپ قرآن رکھ دو رکھنے کے بعد اب آپ صرف بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا اس کے لئے بھی آپ آدھا گھنٹہ نکال لو کہ آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سب سے پیارے کلمات اللہ کو چار کلمہ ہیں چار کلمہ اللہ کو سب سے محبوب کلمہ ہیں اس زمین و آسمان میں جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے سب سے پیارے کلمات چار ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آپ بیٹھے بیٹھے آپ گھڑی بھی دیکھ لو آدھا گھنٹہ پو کرنا ہے آپ ٹائم بنا لو پورا پوری رات کیسے گزارنا ہے ایک گھنٹہ قرآن میں گزر گیا اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ ذکر کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کے آگے ایک اور ذکر لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ تین چار جو ذکر ہیں اسی میں آدھا گھنٹہ آپ کرتے رو کرتے رو آدھا گھنٹہ بند کر دو آدھا گھنٹہ ایک بات بند کر دو کیونکہ آدمی ایک ہی چیز پر ٹک نہیں پاتا ہے بند کر دو پھر آپ آدھا گھنٹہ آپ دروت پڑھو نبی پر آپ دروت پڑھو آدمی اور ٹائم میں دیکھئے دروت کہاں پڑھتا ہے نماز میں پڑھ لیا بڑی مشکل سے یا اگر آزان کے کلمات کا جواب دیتا ہے تو پڑھ لیا دروت پڑھ ایک بار دروت پڑھنے پہ اللہ کی دس رحمت آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث سے نبی فرماتے ہیں من صل علی صلاتا صل اللہ علی عشر جس نے ایک بار مجھ پہ دروت پڑھا اللہ کی طرف سے اس کے اوپر دس رحمتیں یا دس بار دروت پڑھا جاتا ہے نہیں دس رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں یہ راتوں کو جاگنے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے آدھا گھنٹہ دروت میں پڑھو آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ آپ بنا لو ٹائم کہ اتنا ہم دروت پڑھیں گے اس کے بعد بند کر دو اب اس کے بعد آپ دعا ماغو آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ آپ دعا ماغو اللہ سے ماغو جو بھی ماغنا آپ ماغو اور ماغنے میں سب سے پہلے اللہ سے جنت ماغو کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ سب سے یعنی ماغنے والا نا یہ سمجھے کہ اسے کیا ماغنا چیز یعنی آپ سب سے قیمتی چیز ماغو پہلے اللہ سے جنت ماغو اور اپنے مغفرت کا اللہ سے سوال کرو اللہ معاف کر دے اور اس کے بعد جو کچھ دنیا کے اعتبار سے آپ کو ماغنا ہے آپ ماغو تو ماغنے میں آپ ترطیب رکھو پہلے کیا ماغنا ہے پہلے اللہ کی مغفرت اللہ کی جنت اس کے بعد دنیا کے اعتبار سے جو مسئلے آپ کے ہیں آپ اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کیا ماغی آپ روئیے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے گڑ گڑاتا جب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کو رحم آتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو جو ماغنا ہے کسی کا کتنا کتنا مسئلہ لوگوں کے سپڑے ہوئے ہیں کوٹ کا چہری کا مسئلہ ہے کسی کو جاب کا مسئلہ ہے فائننشل مسئلہ ہے کسی کو میاں بی بی کے جھگڑے کا مسئلہ ہے آپ کے ڈھائی تین گھنٹے نکل گئے تو رات چلی گئے اس کے بعد سہری ہو گیا رہا ہے کہ تیاری ہے اس پر معاملہ جو ہے تو اس طرح سے آپ رات کو ٹائم ٹیبل بنا کے تاکہ ساری عبادتیں آپ کی ہو جائیں ترابی بھی ہو گئی قرآن کی تلاوت بھی ہو گیا ذکر بھی ہو گیا نبی پہ درود بھی ہو گیا اور اس کے بعد دعا بھی ہو گیا آپ کے لئے اور دعا میں گناہوں کی بخشیس اور اپنے لئے جو ماغنا ہے سب آپ ماغ لو تو اس طرح سے آپ یہ دسوں راتوں کو گزار سکتے ہیں ڈیلی ورنہ کم سے کم پانچ راتیں تو ایسے گزار سکتے ہیں تو یہ جو ہے چند نصیحت ہے جو ہم سب کے لئے ہے ہم اس کو اپنایں اپنے گھر کے عورتوں کو بھی بچیوں کو بھی ایسا بنا دیں ٹائم بتا دیں آپ آدھا گھنڈا قرآن پڑھو آپ گھر میں سب کو لے کر کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں بیٹھا کر کے اپنے ساتھ میں تو یہ جو ہے بہت قیمتی باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے یہ آخری عشرے میں مجاہدہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور آخری عشرے کو اللہ تعالی ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق دے اور وہ بھائی جو ابھی تک کم سے کم رہ گئے ہیں اللہ تعالی کے جو ہے کم سے کم اس مہینے سے فائدہ ابھی تک نہیں اٹھائے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی اس آخری عشرے میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الاہ انتا استغفر و قوتو بلیک ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن